سیٹیٹی ٹیم آج ایسے شخص کے پاس پہنچی ہے جس سے شادی کے نام پر کچھ لوگوں نے پانچ لاکھ روپے لوٹ لیے پورے پانچ لاکھ روپے شادی کے نام پر اس سے لوٹ لیے گئے کہ ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں آپ ہمیں پانچ لاکھ روپے دیں بزرگ شہری ہیں انہوں نے لڑکی بھی دیکھی مطلب عورت بھی دیکھ لی پانچ لاکھ روپے بھی دے دیئے لیکن آج سال گزر گیا ان کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی نہ ان کو پیسے واپس دیے جا رہے ہیں تو مزید ہم چلتے ہیں ان کے گھر اور آپ کو گھر بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو ان کا رہنسین بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے کس حالت میں یہ رہ رہے ہیں اپنی جمع پونجی انہوں نے لٹوائی ہے تو آئے یہ دیکھتے ہیں یہ دکھائیں جی یہ ان کا گھر ہے جی ناظرین آج ہم موجود ہیں غلام مرتضی بزرگ شہری کے پاس جن سے پانچ لاکھ روپے شادی کے نام پر کچھ لوگوں نے ہتھائے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں پانچ لاکھ روپے دیں ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں انہوں نے عورت بھی دیکھ لی رشتہ انہوں نے دیکھ لیا لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود نہ ان کو پیسے واپس دے گئے اور نہ ہی ان کا رشتہ کروایا گیا تو بات کرتے ہیں غلام مرتضی سے السلام علیکم جی جی والسلام علیکم اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پانچ لاکھ روپے ان کو کیسے ادا کی اور وہ بندے آپ کو کیسے ملے وہ آدمی جی ایک آدمی ہے مظہر نام کا لیکن وہ سب تو وڈا تھاگی ہوا آئی کیا ہے اچھا وہ نے میں کوئی پیسے بھی لیا عورت بھی کھائی سارا کو جی عورت ویکھ لی تو ساں جی اور کتنی ہی عمر آئی عورت دی عورت دی کم سے کم پینتیس چالی سال عمر آئی پر وین نہ آئی عورت دی تاڑی کتنی ہی عمر آئی میرے تقریباً پنتہ لیگ ساں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس چار لاکھ ستر ہزار تقریباً پانچ لاکھ روپے کی رقم کہاں سے آئی جی میں مجدوری کرنا دن رات کیتی ہے رشکا چلینا میں لوڈنگ رکھتا ہے لوڈنگ رشکا چلینا دن رات مجدوری کرتی ہے کچھ ادارے فتح لوگ کا کل پیسے پیسے پورے کر کے جو پیسے پورے ہوگا ہر شہد انکاری ہوگا ابھی خانے والد کے لئے زیلے فداؤنے فداؤلہ کچھ نہیں ہوگا اچھا اس نے کہا کہ جو مرضی کرنے آپ میرا کچھ نہیں بگار سکتے کچھ نہیں بگار سکتے ہیں خانے والدہ کسے زیلے بیٹھ مرضی کرنے تو میرا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بیرے ہاتھ بڑے لئے لبنے ہیں پہ انکاری ملتا میں دھمکے دیندہ ابھی میں بندہ ہیک کھا پیا وہ دن آل ڈھیر لاؤ گئے ملتا میں دھمکے دینا جو زیادی کیسے تھے ہو سکتا ہوتا میں تہلو جڑانا قتل کروا دیں جی اس طرح میں پھر سہمیوں یہاں بیادہ میں میڈیا لےکا کھاں ہونے جو چاہنا جی ایک بندن گرفتار کرتا جائے آپ کاروائی کے لیے تھانے گئے تو تھانے میں انہوں نے بلائے اس کو بھی اور آپ کو بلائے پھر کیا آگے وہ کیا باتانے میں اس کو بلائے لیکن وہ نہیں آیا میں گیا تھا کچھ یہ ابھی میرا پرموٹ پیا تھے کے خلاف کے مقام کر سکنا اس نے حلف نامہ بھی دیا بنا ہر چیز دیا جی پرموٹ کر کے دیا گیا حلف نام دے گیا تب کیا تحبت ہے کہ کتنے دنوں میں چار لکھ ستر ہزار واپس کرے گا تین مہینہ کا ٹائم تین مہینہ کا ٹائم گزر گیا اب وہ بدماشی کر رہے ہیں اب کتنا عرصہ گزر گیا توٹل اس کو سال سال سے اوپر ہو رہی اچھا جی وہ آدمی نے کابو آ رہا ہے اب خانے وال کے عوام کو کیا پیغام دیں گے جو بزرگ شہری اب شادی کرنا چاہ رہے ہیں میں گڑے عوام لوئی ہوتے آقسام بھئی اے بندہ ہے ممتاز مزار ہے پرویر نادی عورتیں اے فراڈ کرنے لوگ کا نال لہذا میرے بار نہیں کرتے انہا دیں نادے نادے مزدکے اے جانسے ہی نادے آدھو کام سے آپ کیا مطالبت کرنا چاہیں گے کیا آدھو کام آپ کی فریاب سنے میں جی سارے نتاوہ نے جانا جی میں نے وہ بندہ گرفتار ہوئے میرے پیسے لے کے لکھتے جاوے ہیں تاکہ میرے نکھے 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 بچے ہیں اچھا آپ کی بیوی فوت ہوگی اب آپ کا رہن سنے کیسے ہو رہا ہے ایک آپ نے بہت زیادہ اجمع پنجی آپ نے خرچ کر دی کی شادی ہو جائے گھر میں کام کرنے والی کوئی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گھر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جو رہنے کے قابل ہو تو پھر آپ کے دل میں آپ کیا بیٹھ رہی ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں دل میں جنگ ہی جنگ ہو گیا جی ضرور میبть جاو ابلوں پاس ب其实 کبھی روٹی تو پیدا، رہے پڑیا سا ک 길ے روٹی پکارانا مسئلہ کپڑے اور دھوماانا مسئلہ لکھیں گے تاکہو جنگ کون کرتا ہے Evry جب کون کر جانے والا ہم تاکہو جانب میں لیک جانب میں جانب میں کوئی مہد syllables مہد فيل خرچ کیا تھا بہت سے میرے چلو شادی ہو جاسے پھر روٹی پکاہ لالا جار چال جاسے لیکن وہ تو فراد یہ نکل ہے وہ فراد کار کرتا ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلام مرتضہ کا گھر کیسا ہے ان کا رہن سین کیسا ہے ایک عورت کی خاطر پانچ لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے کہ میرے گھر میں آ جائے گی چلو میرا کام کرے گی لیکن یہ کپڑے بھی خود دھو رہے ہیں اور کھانا بھی خود پکا رہے ہیں ہوں کیونکہ پانچ لاکھ روپے میں نے ادا کر دی لیکن میری اب کوئی بھی نہیں سن رہا اور جس شخص نے پانچ لاکھ روپے لیٹھے ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی مقامی بادہ سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ میری داد رسی کی جائے کیمرمن مہتاب حسین کے ساتھ محمد عاصف چودری خانواز سٹینیورز